کہ ازمدال علماء جن کے ساتھ بڑے بڑے مہدسین دستار مانے ہیں ان تو بھی کوئی مجموری ایسی ہو سکتی ہے جو سچ کے خلاف پڑا کر دے میرا آپ سے یہ سوال ہے اس پہ گوھر کرنا یعنی للاحیت کا تقاضہ کیا ہے للاحیت کا تقاضہ یہ ہے کہ مخد سینہ رہتی ہیں آپ کی شان ہے تو مسئلت بھی اس کو عبارت نہیں بڑنا چاہیے وہ مسئلت ایک آدمی مجھے کہنے لگا اور وہ بھی مہدس کے بھوت ہو گئے میں ہم کا نام لکھر نہیں کرتا ایک دن میں نے شاہ رنگ کپڑے سے سائل کو ڈامپا ہوا تھا یہ دس پہلار سائل پہ لکھتی پڑ مجھے کہنے لگے یہ ٹھیک نہیں میں نے کہا میں نے عدیس پاک میں پڑھا کہ حسول پاک نے فرام فرام آبے پر جو دستار شریک تھی اس دور میں یہ شیعہ کا شہار ہے تو میں چھپ کر گیا کیونکہ وہ بزرگ تھے چھپ کر گیا لیکن ایک بات میں نے کہی ان سے میں نے کہا حضرت کو اور فرمانہ کہ ہم نے ایک سنت سے ثابت اور سنت کو شہار بدمذبوں کا بدنے کے ہو دی ہے اس کا جواب جو نہیں کہ آخرال سنت والجناہ ہم ہیں اس قدر ایک سنت کو ترک کر کے کہ جواب مذاہب کو شہار بنانے کا موقع ہم نے دے دیا اس کے جواب میں صرف حس پڑھیں اور اوپے لیا چھپ کر اوپے لیا چھپ کر میں نے کہا یہ اتیار میرے پاس بھی ہے یہ سوال اپنی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص صرف تخنے رنگے کرتا ہے ساتھ نہیں تو ہم اس پر اعتراض کرتے نہیں یہ ہے نا لوگوں نے ساتھ پر اٹھانیے یہ غلط ہے لیکن تخنے رنگے رکھنے تو اگر ہم کہے کہ یہ خدا کا شہار ہے تو پھر سوال آتا ہے کہ اگر یہ سنت میں اس کے مقابل میں سرکار نے بنا بھی فرمایا تو پھر شہار بننے کیا بھی آپ میں ایک سنت کو جو بطور شہار اپنا گیا اور آپ بھی زندہ تھے تو پھر آپ صرف اس وجہ سے سنت رکیں گے کہ یہ بنا کا شہار ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کا اعترام کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ کی طریعت ہے تو آپ محبوب لوگ ہو تو آپ آپ کی طریعت کا بھی پاس کر دیتے ہیں لیکن یہ سوال ختم نہیں ہوتے اور ہم آپ کو بتا چل گیا ہے نا کہ جب سے لوگوں کو زوال لگ گئی ہے تو زوال ختم نہیں ہوتا یہ سوال مستقل رہے گا کہ ایک ثابت شدہ سنت ہے تو اس کو آپ اتنی افراد میں رہے کہ آپ نے اس کو شہار بننے دی اور لوگوں نہ آپ نے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ جو مٹ کی بات مٹ جائے